سمجھ نہیں لگی کہ یہ تو ایسے ہی لگ رہا جیسے بلیک میجک ہو گیا اس نے جادوگار دیا ہے انڈیا نے ہمیں اس میچ میں آؤٹ کلاس کر دیا بمرا کا بال زیادہ سونگ ہو رہا تھا پلیس پر شاید فریدی کے بات ہے انڈیا کے اتنے اچھے سپینر ہیں اور ہمارے پاس یہ شداب ہے اس کو اتنا چڑھایا ہوا ہے انہوں نے سپینر اور اوپر سے وائس کپتان بنایا ہوا ہے روحی شرمان نے اس کو ایسے کھلا جیسے گلی کا بچے کو خیر رہے ہیں اس میں یہی نظر آیا ہے کہ انڈیا نے ہمیں آؤٹ کلاس کیا ہر شعبے میں بیٹنگ دیکھیں پہلے دن انہوں نے بولنگ بیٹنگ کیا ہے کمال آؤٹ کلاس کیا ہے دکھتا ہے دکھتا ہے کارل کے پاکسان کی اتنی اچھی بیٹنگ ہے اور انڈیا کے بول ٹھیک اچھے کیا ہے اور پاکسان سکور تو کرتی چلو ٹائسو تک کر لے اب گرانیٹ اتنا گرگیا ہوگا پاکسانا کا سمجھ میں لگی کہ کیسے آپ آئے ہیں آج اپنے شرلنگا جیتا تو مارے لئے مسیبت ہے انڈیا دھوئے گا اتنا دھوئے گا یہ تو نہیں سوچا تھا دھونا دھونا ہوتا ہے وہ اس سے کم دھوئے ہیں زیادہ دھوئے ہیں دھونا دھونا ہے بیڑاڈ کولی کا کیا علاج ہے پاکسان کے بعد مجھے یہ بیڑاڈ کولی کا کوئی علاج نہیں ہے بیڑاڈ بیڑاڈ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان دو سو اٹھائیس رن سے انڈیا کے ہاتھوں ہارا ہے ایک سو اٹھائیس پہ ہم آؤٹ ہو گئے بولنگ گندی بیٹنگ گندی فیلڈنگ بھی گندی اس ہار کا ذمہ دار کون ہے اور کیا ہوا ہمارے ساتھ کی ویرات کولیوں کیل راؤں نے ایسی بلے بازی کی کہ ہم سمبھلی نہیں پائے نیچ کے اندر اور ہم نے اتنی پور بلے بازی کیوں کی کون ہے اس ہار کا ذمہ دار میں آئے ہو پبلیک اندر یہاں پہ کرکٹر سے باتتے کریں گے ان سے پوچھیں گے ان کو کیا لگتا ہے کہ اس ہار کا ذمہ دار کون ہے پاکستان کیوں ہار ہے اتنی بڑی ہار پاکستان کیوں ہار ہے ادھر لوگوں سے پاتے کریں ان سے ان کا پوائنٹ آف یو لیں چیلنگ کو سبسٹریک کرتے ہیں سر جی یہ کیا ہوئے دو سو اٹھائیس رن کی ہار دو سو اٹھائیس رن کی ولید بھائی جو یہ میچ تھا اس میں یہی نظر آیا ہے کہ انڈیا نے ہمیں آؤٹ کلاس کیا ہے ہر شعبے میں بیٹنگ دیکھیں پہلے دن انہوں نے بولنگ بیٹنگ کیا ہے کمال آل کلاس کیا ہے اس کے بعد انہوں نے بیٹنگ کیا ہے کمال آل کلاس کیا ہے یہ نظر تو مجھے یہ ہی ہے ہم نے دھائی مہینے سب شریلنکا کے اندر تھا ہمارا تو وہ گھڑ بناوا تھا ہم نے کیا تیاری کی تھی ان کے خلاف سمینی لگی کہ یہ تو ایسے ہی لگ رہا جیسے بلاک میک ہو گیا اس نے جادوگر دی ہے ان کی باڈی لینگ میں جیسے بتا رہے ہیں یہ کرکٹ ہی نہیں کھیل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دیکھئے آپ کی بولنگ فیل ہی انہوں نے 356 مارے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کی بیٹنگ بھی 128 سر کے آؤٹ ہو جائے جب وراد کولی کھیل رہا اور اس پچ کے اوپر کھیل رہے ہیں تو آپ بھی تو کھیل کے دکھائیں بھئی آپ بھی تو بابر آزم میں آئے آپ ایک کنگ آزم میں آئے بگر آپ نظر نہیں آئے اس وقت آپ میچ میں نظر نہیں آئے کہ آپ کا بابر آزم ہے نہ آپ کی کپتانی میں نظر آیا نہ آپ کی بیٹنگ میں نظر آیا نہ آپ کی بولنگ میں نظر آیا بلکل ہی ایسے لگایا کہ جیسے ہولڈ میچ کھیل رہی ہے یہ بھی بات لوگ کرڑ ہیں لوگ کریں گے کہ آپ سے دو طریق والا میچ میں جیتا جانا صاحب سے وہ بھی نہیں چیز ہونا تھا ظاہر ہے ایسے ہی ہونا تھا میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے انٹریو نہیں لیا میں نے کہا رہا کہ کل کل یہ ون فیپٹی پہ اٹھوں گے وہی بات ہی آپ کو کیسے اس چیز کا اندازہ سا کہ اس ٹیم کے یہ حل ہو تو نہیں ہے بھائی انڈیا بہت اچھی بیٹنگ ہے انڈیا کی بالنگ پروپر ہے اکارڈنگ ٹو انہوں نے اپنا ویکر بول کی ہے کمال انہوں نے کریز استعمال کی ہے ہمارے شہین افریدی نسیم شاہ نسیم شاہ کا دو تین چاروں اور اچھے تھے ہمارے نسیم شاہ کے علاوہ کسی بولر کو سوئنگ نہیں ملا ان کے ہارتک پانڈیا تک کو سوئنگ ہر بولر کو سوئنگ ملا ہے اور انہوں نے ہمیں آؤٹ کلاس کیا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ رزوان کس بول کے اوپر آؤٹ ہو گیا شہردو ڈھاپور کیا تو آورزوان کی بات کر رہے ہیں مجھے بابر آزم کی بات کرنے بلکل بابر آزم کو دیکھیں ایج لگا ہے بابر آزم کیا موکہ نہیں تھا آج ہیرو بننے کا رنس کرتا بھائی یہی تو ایک اچھا کپتان اچھا کنگ میکر ہوتا ہے اس کو اس پوزیشن پہ اپنی ٹیم کو آگے لے کے جانا چاہیے گرارڈ کولی کا کیا علاج ہے ہمارے پر مجھے یہ بتایا گرارڈ کولی کا کیا علاج نہیں ہے نو ڈاؤڈ آج کے بعد آپ یہ بند کر دے باتے ہیں یہ وراد کولی یہ وراد کولی واقعی کنگ ہے بہت بڑا بیرسمن ہے بہت بڑا نام ہے اور اس نے کم بیک کر کے کیا ہے بہت اچھا رہی ڈینڈیا نے اس میکس میں آؤٹ کلاس کر دیا بھوم رہ کا بول زیادہ سونگ ہو رہا تھا بنسپت شاہد فریدی کے شاہد فریدی کا بول اسیں سونگ نہیں ہوا جتنا بھوم رہ کا ہو گیا بھوم رہ جس میں بھوم رہ جس میں بابراہ آزم بولڈ ہو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ڈلیوری سی اس کی بھوم رہ کے جس میں ڈیوری بلکل ایسا یہ مجھے یہ بتائیں دونوں نے سنچری مار دی ان کے چار ٹوکے بلے باز دونے پچاس دونے سنچری ہم سے بھی وکٹین لیا گیا یہ ایک کہاوت ہے کرکٹ کی کہ کیچز اگر آپ کریں گے بیٹسمن کو دو یا تین ایک آزا چانس مل جائے اور اچھے بیٹسمن کو ایک چانس مل جائے تو اس کے لیے اتنا ہی ہوتا ہے جیسے کو اس کو دریا کی بجائے سمندر میں اتر جائے گا تو اسی طرح ہوا نسیم شاہ نے اس کے آگے گیرا میں جسے پتہ ہی نہیں لگا کیچ کہاں سے آیا کدھر جانا تھا کیچ نے جو بھی ہونا تھا 356 کر لیا لیکن 228 کے مارجن سے ہاڑنا یہ کوئی اچھی چیز ہے ہو جاتا ہے کرکٹ ہے اس میں نو ڈاؤٹ یہ کرکٹ is a game of chance اس میں اگر ہم کیچ پکڑ لے تو تو اتنا سکور نہیں ہونا تھا سر یہ 228 رن کے مارجن سے ہم آ رہے ہیں یہ کیسے دیکھ رہے ہیں مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے آپ نے تو ایسے پیڈکٹ بھی کیا بھائی انڈیا دھوئے گا اتنا دھوئے گا یہ تو نہیں سوچا سا دھونا دھونا ہوتا ہے وہ ایسے کم دھوئے ہیں زیادہ دھوئے ہیں دھونا دھونا ہے ویڑاڈ کولی کا کیا علاج ہے پاکستان کے بعد مجھے یہ بہت دکھولی کا کوئی علاج نہیں ہے ویڑاڈ ویڑاڈ ہم بابر ویڑاڈ کو کمپیر کرتے ہیں بابر کے بعد کل موقع تھا ہیڑو بننے کا بات یہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بابر کی کلاس الگ ہے ویڑاڈ کی کلاس الگ ہے ویڑاڈ سینئر ہے ٹھیک ہے نا اس کے جتنے میچز ہیں جتنے بابر کے میچز ہیں آپ بابر کو اس کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے بابر نے کہا کہ میں اس جیسا ہو سکتا ہوں لیکن پر فورمس دیں گے ایسے میچز میں تبھی ہوں گے نا پر فورمس یاری میچ دیا بھائی بھائی میری بات ہے جب آپ کیچیز ڈراب ہوں گے تو دسویں نمر کا پلیئر بھی سکور کر جائے گا آپ اس کو اتنی کلاس نہ بتائیں ٹھیک ہے پاکستان کی بیٹنگ میں نے جو انڈیا کی کل بولنگ دیکھی ہے وہ میرے حساب سے بہت مشکل بول کی ہے جو پاکستانی بیٹس میں نے اس کو جہاں چیز کرنا چاہ رہے تھے وہاں پر نہیں جا رہے تھے اور لائن اون لینس پر بول کی انہوں نے اور جس پر وہ فقر زبان بولڈ ہوا ہے فقر زبان ایک بندہ کرکٹ میں بار بار ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ ہر دفعہ تو نہیں ہوگا ہر دفعہ تو نہیں ہوگا صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا ایک دفعہ تو کام اس نے پکڑنا ہی پکڑنا ہے اور یہ انڈیا نے پکڑنا ہے یہ مجھے بتایا تھا دکھو ہے کہ پاکستان کی اتنی اچھی بیٹنگ ہے اور انڈیا انڈیا کے بول ٹھیک اچھے کیے ہیں اور پاکستان سکور تو کرتی چلو ڈائسو تک کر لے تھی اب ڈانیٹ اتنا گر گیا ہوا پاکستان کا سمجھنے لگی کہ کیسے آپ آج سری لنکا جیتا تو ہمارے لئے مسیبت ہے جی ایسی بات ہے سری لنکا اگر جیت گیا انڈیا سے تو ہمارے لئے فائنل میں جائے نہیں سکیں گے یہ مجھے بتائیں کہ ہار کا ذمہ دار کو انہیں اتنی بری ہار جو 128 پہ آپ آؤٹ ہوگے پہلے بولنگ گندی فیلڈنگ گندی اس کے بلے بازے بھی گندی جس پہ ہم پولے ٹیم کو ہی کہتے ہیں کہ سب نے غلط گندہ کیا ہے کس نے اچھا کیا ہے بولنگ آپ نے شائن سے نہیں ہوئی کسی سے نہیں ہوئی اور بیٹنگ پانڈیا تھاکور بھی تنا سوئنگ کر رہا تھا تھا تھاکور پکڑا نہیں جا رہا جیو یادف کو ایک طرف دیکھیں سپینر اور ایک طرف ہمارے سپینر کو دیکھیں ہماری تو پاس سپینر ہی نہیں ہے جی ایسی بات ہے انڈیا کے اتنے اچھے سپینر ہاں اور ہمارے پاس یہ شداب ہے اس کو اتنا چڑھایا ہوا ہے انہوں نے سپینر نہیں ہے اور اوپر سے وائس کپتان بنایا ہوا ہے روح شرمان نے اس کو ایسے کھلا جیسے گلی کا بچے گو خیر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ہار جو ہوئی ہے بابر آزم سے کتاب ڈسپرنڈ ہے آپ بہت زیادہ یہ بابر آزم سے بہت زیادہ ہوا ہوں میں دکھی کہ بابر آزم یہ کپتانی اس نے اس چینی نہیں کی سب سے پہلی بات ہے یہ اور نہ ہماری ٹیم نے بولنگ اچھی کیا ہے اور نہ بیٹنگ اور نہ ہی فیلڈنگ کی اچھی یہ مجھے بتائیں کہ ویراد کوئی اور کیا راہل کیا آؤٹسٹینڈنگ ایننگ سری لی گل روحید نے بھی اچھا سٹارٹ دیا کولی کا کیا علاج ہے کولی کا کلاس ہی اس کی اور ہے اب اس کو اگر شروع میں پکڑنا ہے پکڑنا ہے بعد میں اس نے نہیں پکڑا جا رہا چار بانچ اور کیا لیا اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کولی سے چلو ٹھیک ہے سوکڑوالی کہہ رہا ہوں سے کیا بانتا تھا کہ کہہ رہا ہوں سے سوکڑا رہی وہ بھی آیا تو اس سے سوکڑوالی ہے دیکھیں وہ کتنی پریکٹس کر کے رہے تھا ہم لوگ دو مینے سے ادھر سے ہم نے پریکٹس ہی نہیں کی ہوئی یہ اچھی بات ہے ہم نہ پریکٹس کرتے ہیں نا ہمارے سے سکور ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہلا کے سوہ مال گیا ہے بنا تھا ان کے پاکستانی بولنگ ختم ہو گیا جی اب ختم ہو گیا ہمارے دو بولرز میں انجر ہو گئے ہیں اب دانی آئے گا زمان خان یا پتہ نہیں انسان اللہ پاکستان کی ٹیم میں سب سے بڑی کمزوری آپ کو ویکنس کیا نظر آئی ہے اس پوڑے میچ کے اندر ہم نے نوڑ کیا ہماری فیلڈنگ ہماری بہت ناکس رہی ہے اور بولنگ اس میچ میں بلکل آپ کو دمبارک پاکستان کے سپنڈ ڈپارٹمنٹ صاحب ہیپی ہیں پاکستان کے سپنڈ ڈالا ہی نہیں دیکھا کدھر بولے پھینک رہا تھا یاد یہ یہ بیٹ پڑا ہے آدھی پیش پہ بول آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بول لگ پورا بول کدھر سوئنگ ہونا ہے ان سوئنگ ہونا ہے آؤٹ سوئنگ ہونا پورا بن کے بیٹس من کو آ رہا ہے تو اس نے باہر پھینک رہا ہے آپ مکمل سپنڈ ڈالیں اس سے دس عبر کروائیں افتخار is a batsman he is not a baller پاکستان کے سپنڈ ڈالنڈ ڈالنڈ کوئی شک نہیں ہے اور ہم نے ساتھ ساتھ کئیل راہل کو بھی بلا چلوا دیا ان کو کام بیٹ کروایا ہے واپس لیٹ کیا ہے اسے آپ کو لگتا ہے یہ پاکستان کے فائنل میں کوالی فائر کر جائے گا بھائی کرکٹ بھائی چانس ہے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی آج جو میچ ہو رہا ہے اس سے مجھے سری لنکا بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے سری لنکا کی بولنگ جو وہ ان کا لیپ سپنڈر ہے بہت اچھی بولنگ کا رہا ہے وہ دیکھیں انہوں نے کوالی کو بڑا زبردست بول کیا ہے کوئی شرما کو آؤٹ کیا شوب منگل کو پھر سکیل راہل کو بھی اس نے آؤٹ کیا تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ شداب خان مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی شداب خان لیک سپنڈر کیسا لیک سپنڈر ہے مجھے یہ بتائے کہ ہمارے پاس سپنڈر ہے کون یہ تو بتائے مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں اس کو کیا لیک سپنڈر کہوں کبھی یہ فلٹاز کر دیتا ہے کبھی اپنے پاو میں مارتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے عجیب غریب یہ بالنگ کر رہا ہے لیک سپنڈر نہیں دس میں سے کتا نمبر دیں گے انڈیا کے پر فارمس کے وہ دس میں داسی ہیں وہ مجھے تو